بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد حور صلی اللہ رسول کریم امام بار ساتھ طبیعہ کالی کی طرف سے کلاسس کا سسلہ جاری ہے آج کا ہمارا موضوع ہے مٹاپا مٹاپا عالمگیر مرض کی صورت اختیار کر چکا ہے عالمی مارکیٹ میں جو ٹاپ ٹرینڈ عدویات اور منفیکچرنگ کا دھندہ ہو رہا ہے ان دواوں میں ویٹ لوست کا بہت بڑا حصہ ہے ایمازون چلے جائیں علی بابا چلے جائیں دراست چلے جائیں کہیں بھی چلے جائیں کوئی بھی آپ ویٹ لوست کے بارے میں دیکھ لیں ہزاروں ویب سائٹس ہیں مشرقی لوگوں کے بھی مغربی لوگوں کے بھی اور دیسی انداز میں اور جن لوگوں کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اقلِ کل ہیں یہ جو بات کرتے ہیں وہ حرف آخر ہوتی ہے گوروں کی یعنی امریکہ کی برطانیا کینیڈا استیلیا ہالینڈ وغیرہ وغیرہ جن کو ہم ترقی کی میراج سمجھتے ہیں میڈیسن کی دنیا میں جتنے غریب ممالک دوسرے تیسرے درجے کے ممالک جو پریشان ہیں ان سے کہیں زیادہ ان ممالک کے باشندے پریشان دیکھیں پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش نیپال بھوٹان افغانستان بغیرہ بغیرہ یہ جتنے بھی جن کو ہم کمسور ملک سمجھتے ہیں یہاں جو سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے یہاں یا پھر جتنے اس طبقے سے جو خط غربت سے یا اوسط درجے کی زندگی گزار رہے ہیں انہیں ایک فکر ہوتی ہے کہ ہمیں روٹی مل جائے جس سے ہم اپنی بھوک مٹائیں اپنی سانسے جاری رکھ سکیں یہ تقریباً ستر سے پچاسی فیصد تک لوگ اوپائیے اس سے اوپر دس فیصد وہ لوگ ہیں جو بے فکری سے کھاتے پیتے ہیں انہیں کام دھندا بھی کرنا پڑتا ہے وہ ٹھیک ہیں چلتے ہیں بیماریاں تو ہوتی ہیں لیکن بد پریزی کی وجہ سے وہ بھی پریشان ہے ایک وہ طبقہ ہے اسے یہ فکر نہیں ہوتی کہ کہاں سے آئے گا کتنا کھائیں گے کیا کیسا کھائیں گے جو کچھ وہ ایڈ دیکھتے ہیں جو مارکیٹ میں آتا ہے جو کوئی بتا دیتا ہے ان کو سب سے بڑی فکر یہ ہوتی ہے کہ شام کا مینو کیا ہوگا دوپیر میں ہم نے جو کھایا ہے شام کو نہیں صبح کو نہیں دوسرا یعنی یہ بھی ایک قدرت کی طرف سے ایک عذاب ہے کہ وہ لوگ اس بات میں پریشان ہے کہ ہمیں کوئی مینو بنا کر دیں ہمیں کوئی نئی چٹ پٹی چیز بنا کر دیں جو ہم اپنا جستر خان پر رکھ دیں یورپ میں امریکہ میں اسٹریلیا میں یہ جو امیر ممالک ہیں ان میں سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے جسم پھول گئے انہوں نے جب فطری انداز سے اپنی ترسس سندگی کو مشینی انداز میں کیا ہے یعنی آپ جاتے ہیں ضرورت پڑھ کے ناشتہ کرتے ہیں گھر بنانے کے وجہ ہے بیکری سے لیا اور کھالے فاس فوڈ لیا کھالیا دوپیر کا ہے دفتر میں جاتے ہیں وہی پہ جو چیز بنتی ہے وہی کھالی اور شام کو لیٹ آئے دکانوں پہ گئے اور پاکستان میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ گئے اور رات تک جو ہے بیٹھے رہے اور ٹک ٹاک پر گئے کہیں ٹک ٹک پر گئے اور ہوتل پر گئے کہیں ٹک اور شاپ پر گئے کہیں رات کی جو یہ دکانیں لگتی ہیں ان پر گئے اور بہترین کھایا اور زیادہ کھایا اپنی کپسٹی سے زیادہ کھایا اب رات کو آ کر سوگے نہ کوئی ہلچول نہ کوئی حرکت نہ کوئی ایسی کوئی مصروفیت جس سے وہ کھانا کچھ نہ کچھ دائم آیا جب وہ رات کے وقت اس بھرے پیٹ کے ساتھ سوتا ہے اور رات کو جب جسم کو ضرورت ہوتی ہے حرکت کی کیونکہ کھایا ہے نا اسے ٹھکانے بھی تو لگانا ہے نا تو صبح تک اس کے بھومیں بغند مارتی ہے اس کا جسم پھول جاتا ہے مینڈ کی طرح ہو جاتا ہے چلتے ہوئے سانس چڑھتا ہے جسم لٹک جاتا ہے پیٹ بڑھ جاتا ہے فالتو چر بھی آ جاتی ہے اور کچھ دنوں کے بعد کچھ تو ایسا ہوتا ہے جب جوانی چڑھتی ہے چہرہ تمتم آتا ہے اور اس سے خون کی جھلک نظر آتی ہے پھر وہی چہرہ لٹکنا شروع ہو جاتا ہے ایک نارمل آدمی سے کہیں زیادہ اس کا چہرہ جو ہے نا بڑی عمر کا دکھائی دیتا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ ویٹ لوست جو ہمارا اصل موضوع ہے کہ جو وزن ہے جو بڑا ہوا وجود ہے اسے ہم اس انداز میں فطری طریقے سے پورا ہم لوگ اس بنیاد پر بلکسوت ہیں کہ ہم کو قدرت نے ہر چیز دی تھی ہم نے اس کی قدر نہیں کی دودھ دیا تھا اس کی قدر نہیں کی ڈبے والے کی طرف گئے پورڈر کی طرف گئے قدرت نے ہم سے دودھ چھین لیا سب ملٹی نیشنل کمپنیوں کے چنگل میں آگئے ہمیں قدرت نے دیسی آٹا دیا تھا باجرہ گندم مکعی جوار بغیرہ بغیرہ یہ چیزیں بھی تھی ہم نے ان سے نفرت کرنا شروع کر دیا اب تو ہم مادرن ہو گئے ہیں اب ہم یہ نہیں کھائیں گے اب ہم فاس فوڈ کھائیں گے بیکری کا کھائیں گے ہم پیکنگ کا کھائیں گے ہم فلاں برانڈ کا کھائیں گے فلاں اس کا کھائیں گے ٹھیک ہے قدرت گا ٹھیک ہے جب تمہیں پسند نہیں ہے تو مجھے کیا ضرورت پڑی میں تمہیں تو بارے اوپر پھونکو تو جب ان برانڈ کا سنا اور ان سے ہم انسپائر ہوئے اور ان سے ہم نے مروبیت اختیار کی تو پھر قدرت نے کیا کیا ہے کہ ان لذت اور چکھاروں کے ساتھ ہمارے جسم کا جو نظام تھا ترہم پر اپنے گیا مثلا موٹاپہ ہے کیا مسئلہ یہ نہیں ایک آدمی موٹا ہے اس کی دوہ کیا ہے وہ دو روپے کی گولی ہے وہ دو ہزار کی ہے وہ دس ہزار کی ہے وہ لاکھ روپے کا کورسز ہے یا یوں لگا لے کہ جسم سے چربی نکلوا دی مہنگے شوق ہیں مہنگے لوگوں کے مہنگے شوق ہوتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ موٹاپہ ہوا کیوں ہمارا تو طریقہ علاج بھی یہ ہے طریقہ تفہیم بھی یہ ہے اور طریقہ تعلیم بھی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ہوا کیوں جب ہم یہ سمجھ جاتے ہیں ہوا کیوں تو پھر ہم جو ہوا ہے اسے روک دیں جو چیز ہو رہی ہے وہ بھی رک جائے گی سمپل سی بات ہے مثلا آپ کے گھر میں ایک ٹوٹی لگی ہوئی ہے جو آپ نے بیسن میں لگائی یا واشرو میں لگائی یا اپنی ضرورت کیلئے لگائی اب وہ لیک کر رہی ہے اب وہ لیک کرتی ہے اس کا پانی کترے کترے زیادہ مقدار میں کم مقدار میں وہ آپ کے کالین کو گھیلا کرتا ہے کمرے کے فرش کو گھیلا کرتا ہے آپ کا سامان کو گھیلا کرتا ہے آپ جب صبح اٹھتے ہیں سب سے پہلے اسے ساف کرتے ہیں اور ویپر مارتے ہیں سافی مارتے ہیں کپلے سے اسے ساف کرتے ہیں کہ یہ پانی آ گیا اب وہ آہستہ آہستہ آ رہا ہے اب دوبیر کو پھر وہ پانی جا رہا ہے پھر ہم کہ ہماری خریمتی چیزیں خراب نہ ہو پھر ہم اسے ساف کرتے ہیں شام کو پھر کر لے یا روسانہ کرتے ہیں دوسرے دن کرتے ہیں اب اگر کوئی اقل مند ہو تو یہ کہے کہ یہ جو روسانہ کی مشکلہ حاصل ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ جہاں سے یہ پانی لیک ہو رہا ہے پلمبر کو میں بلاؤں اور اس کی جو چونیاں ڈھیلی ہو گئی کوئی واشر لیک ہو گیا ہے کوئی اس کا پرسہ لیک ہو گیا ہے یا اس میں جو کمسوری آ گئی ہے میں بزار سے وہ سامان لاؤں اور اس پہ وہ سیٹ کر دوں یہ پانی کا روس کا یہ جو تین وقت کی مشکلت ہے یہ قیمتی سامان خراب ہو رہا ہے یہ رک جائے گا جب اس کی لیکج رک جائے گی تو جو وہ گھیلہ پن ہے وہ بھی رک جائے گا نہ سمجھے سمپل سی بات ہے فکری عمل ہے اب اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں یہاں ویپر اچھا رہے گا نہیں یہاں جو ہے نا بھول کا جو وہ ہوتا ہے وہ زیادہ پانی چوس لیتا ہے وہ ویپر اچھا رہے گا وہ کپڑا اچھا رہے گا اے کہتا نہیں یہاں ایک پنکھا لاکر لگا دو وہ جو ہے نا اس سے ہوا آئے گی اور یہ ہوا سے پانی اٹھ جائے گا اے کہا نہیں یہاں ہیٹر لاکھے لگا دو جو پانی آئے گا وہ پشک ہو جائے گا ایک آدمی کہے گا نہیں یہاں پر ایسا کرو کہ یہاں ایک جو ہے نا ایک چھوٹی سی دیوار سی کھڑی کر دو یہاں ایک کہ وہ جو پانی ہے وہاں جانے کے بجائے یہاں جمع ہو تک یعنی ایک طوفان بتمیسی آ جائے گا ایک جو قطرہ جو گھر رہا ہے ایک دو چار سو روپے کا پلمبر پہ خرچہ کر کے وہ روکا جا سکتا ہے اب آپ مہنگے سے مہنگے جو ہے نا وہ گیجٹس دوائیاں کیمیکلز وہ استعمال کر رہے ہیں وہ پانی بند نہیں کر رہے اس پر بیس ہو رہی ہے نہیں اسے جو ہے نا اس پر چونہ ڈال دو اس پر فلا چیز ڈال دو اس پر گرم ہوا پھینک دو اس کے ساتھ یہ کر دو اوپر پنکھا چلا دو یہ ہمارے ساتھ یہ جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں جو کارباری لوگ ہیں جو ٹریڈنگ کمپنیاں ہیں وہ ہماری ساتھ ایسے کریں یہی ہمارے وجود کے ساتھ کو رہا ہے اب مٹاپا یہ ہے کہ آپ کے جسم کو ایک خاص مقدار میں قوت کی ضرورت ہے مثلا پہلے ہم کھاتے تھے اب میں صبح جب تک نہ میں دو روٹیاں نہ کھالوں میرا رج نہیں ہوتا گزارانی ہوتا بس اللہ کا شکر کھاتا ہوں اس میں میں جو بھی کچھ گھر میں ہو لاثمی نہیں ہے کہ سپیسیفک یہی چیز ہوگی تو میں بچوں گا نہیں چٹنی ہے روٹی ہے رات کا بچا ہوا میں دہی کھاتا ہوں تو وہ جمالی یا کوئی سالن بن گیا کچھ بھی ہے جو آ گیا بسم اللہ یہ جو ترہ ترہ کی جو کھانے ہوتے ہیں نا ان سے ہماری طبیعت اکتاتی نہیں ہے اور اسے حضم کرتی ہے ہمارا جسم میں اس انداز کا ہے کہ جب ہم بدل بدل کی چیز کھاتے ہیں تو اس کی وردش اور اس کے مشک جاری رہتی ہے اور جب ایک ہی طرح کا کھانا کھاتے ہیں تو پھر آدھی ہو جاتے ہیں جیسے ہم دوائیوں کا نگانے کے انگریزی دوائیوں میں جب آدمی ایک ہی دوائی کو بار بار کھاتا ہے تو پھر اس کا سائیڈ فیکٹ آتا ہے کیونکہ جسم ہمارا اس کا آدھی ہو چکا ہوتا ہے اس کی طلب کرنے لگتا ہے نہ کہ مرض کو دور کرتا ہے اب جب ہم ایک ہی طرح کا فاس فوڈ کھائیں گے ایک ہی طرح کا وہ کھائیں گے تو وہ جو مواد ایک ہے بدل کے لونہ کھالیا سلونہ کھالیا مرچے کھالی تیکھا کھالیا کالی مرچے کھالی کہیں دارچینی کہیں میٹھا کھالیا اب جسم کو ایک نئی مشک ہے کہ یہ میٹھا آگیا اس کے لیے میں نے یہ کرنا ہے اب نمکین کھالیا میں نے یہ کرنا ہے یعنی اس کو ایک جب آپ ایک ہی طرح کے کھائیں گے آپ بن کھائیں گے آپ کی ایف سی کھائیں گے آپ بندو کھائیں گے فلان کھائیں گے فلان کھائیں گے اب وہ ایک ہی جسم ہے اب وہ اس کو زیادہ مشکت نہیں کرنی پڑتی وہ جانا پہچانا کھانا ہے اسے حضم کرنے اور اسے ٹکانے لگانے کے لیے زیادہ مشکت نہیں کرنی پڑتی جتنا حضم ہوتا ٹھیک ہے باقی اسے ایک طرف لگاتے جاتے ہیں کڑے کا ڈھیر لگتا ہے جو ہماری مٹاپے کی صورت ٹھیک ہے اس کے بعد جب آپ طاقت استعمال کرتے ہیں تو طاقت میں ایک بات یاد رکھیں کہ اس طاقت کا مسرف بھی ہونا چاہیے میں ایک مثال دے دیتا ہوں کہ ہم نیچے طرف سے بات کرتے ہیں بڑے لوگ تو بڑے ان کے مالیجین بھی بڑے ان کے مشیری بھی بڑے ان کا بجٹ بھی بڑا ہم ان کی بات نہیں کرتے نہ انہوں نے ہماری بات سنی ہے میں اپنے جیسے طرف کی بات کرتا ہوں جو تقریبا عام ممالک میں پچاس سے پچھتر فیصد تک ہوتا ہے دیکھیں ایک موٹر سیکل ہے بائٹ ہے اس میں پٹرول جلتا ہے اب تو خیر جدی پکنولوجی نے بہت ساری سہولتیں کر دی ہیں تو اگر اس میں زیادہ مقدار میں اس کے کاربوائٹر میں پٹرول آ جائے تو گاڑی اسٹارٹ نہیں پہلے تو دھکے لگاتے تھے کہ جب وہ ٹھیک ہو جاتی تھی پھر وہ چلتے تھے اب اس کی سہولت ہے اب جو پٹرول اس کی جان ہے جو اسے لے کر چل رہا ہے اگر زیادہ مقدار میں آ گیا تو اس کو وہ اسٹارٹ ہونا بند ہو گئے اس نے کار کر دے اس نے کہا نہیں یہ میری مقدار سے زیادہ میں نہیں یہ تو ایک انسانی کاوش کے نتیجہ ہے کہ جو اب ہمارا بھی تو قدرت کا ایک نظام ہے جب ہم ایک مقدار سے مثلا مجھے ایک چار سو کلوریز کی ضرورت ہے میں بیٹھ کے کام کرتا ہوں زیادہ ہے مجھے اتنی ایک آدمی کلوکری اٹھاتا ہے پند اٹھاتا ہے وصن اٹھاتا ہے اسے ہزار تیلوریز سے دو ہزار بھی کھلا دے وہ حضم کر جائے گے کیونکہ مشکت سے وہ طاقت چل رہی ہے یہ لوگ مٹاپے کا شکار کیوں ہوتے ہیں انہوں نے کیف سی کھایا اس نے اچھے سے جو ہے نا کلکولیٹ کر کے مزیدار وہ کھانے میں کیمیکلی استعمال کیے اس نے وہ الیمیٹ استعمال کیے بہترین قسم کے غزائی جو ہے نا مینو بنا کر اسے دے دیا وہ اس نے کھا لیا اب ایک آدمی جو چوبیس گھنٹے میں جتنی طاقت کی ضرورتیں وہ ایک بند میں یا ایک کھانے میں ایک پلیٹ میں اس نے شامل کر دیا میں نے کھا لیا چڑھا لے سے ابھی اس کو حسم ہونے کے لیے میرے جسم کو ارجس کرنے کے لیے چوبیس گھنٹے درکار تھے مثلا آپ کو ایک کمرے میں پچاس جو ہے نا چیزیں پڑھئے پچاس کتابیں پڑھئے اب وہ ایک کتاب کو میں ایک دفعہ اٹھاتا ہوں اور اسے ایک جگہ رکھتا ہوں باہر رکھتا ہوں اسی جگہ منتقل کرتا ہوں اس میں میری پانچ منٹ خرق چھوڑے ہیں پچاس کو اگر ہم پانچ پہ ہم ضرب دیں گے تو جتنے بنیں گے اتنا مجھے وقت لے گا ٹھیک ہے چلے میں مشکت کر کے ایک کے جگہ دو کتابیں اٹھا لیتا ہوں خود تنگ ہو جاتا ہوں تو پھر بھی ایک حصہ اسے کم کر لو لیکن اگر آپ کہیں گے کوئے پچاس کی پچاس کتابیں ایک دم اٹھا لو تو میرے بس کی بات ہے یہی چیز ہمارا میدہ جگر اور جو نظام حضم نظام اخراج ہے اور ودود جاسبہ ہیں وہ ایک حد تک اٹھا سکتا ہے اس سے زیادہ لے وہ پھر جب جب ہم نئی گزہ کھاتے ہیں پہلی حضم نہیں ہوتی تو جسم جو نئی گزہ ہوتی ہے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے پہلی کو وہ دھکیل دیتا ہے پوڑے میں پھینک دیتا ہے وہ پھر ہماری جسم میں مدافع ہوتی ہے ہمارے گردے جو ہیں وہ چیخنے لگ جاتے ہیں کہ یار کچھ اتنا وزن ڈالو جتنا ہم ہوتا سکتے ہیں میدہ ہے اس میں تبخیر پیدا ہو جاتی ہے جو گند مند جمع ہوتا ہے پورا وجود اس سے متاثر ہوتا ہے ویٹ لوز اب میں تقریب بہت لمبی ہو جائے گی یا یہ کلاس بہت لمبی ہو جائے گی میں آپ کو جو بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو ویٹ لوز کی یا ورجش کی یا اس کی ضرورت اب دیکھیں دنیا میں ایک فرید کی طرح جس مرس نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں وہ ہے شوگر شوگر تب بنیادی طور پر بدحسمی کا دوسرا ناکہ ہے مسئلہ ایک آدمی وہ پڑا پڑا کھا رہا ہے جتنا کھایا اتنا نہیں ہے وہ پھر کچھا کچھا جو ہے نا وہ باہر نکلنا شروع ہو گیا وہ جسم میں آنا شروع ہو گیا جو چیز جلنی تھی قائد وہ ہیٹس تھے جو انتھن بننا تھا وہ انتھن بننے کے بجائے وہ پوڑے میں جا رہا ہے تو ہمارا جسم اس گندے اس کو وہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہاں اس میں ابھی اتنی شکر موجود ہے یعنی جلنی چاہیے دی موجود ہے اب ڈاکٹر کچھ کری انسولین کبھی کچھ کبھی کچھ مختلف علیات جاسمائے جا رہے ہیں مہنگے سے مہنگے کیا جا رہے ہیں لیکن اس سبب کو کوئی نہیں دیکھ رہا اب وہ کہتے ہیں فطری انداز میں آجاؤ بھئی تجھے دو کلومیٹر واٹ کرنی ہے تجھے دس کلومیٹر کرنی ہے اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ اب میری شکر کنٹرول ہے میں صبح صبح اٹھتا ہوں تو میں دس کلومیٹر واٹ کرتا ہوں اب میری شکر کنٹرول یعنی جو فطرت نے بتایا تھا کہ صبح اٹھو وضو کرو نماز پڑھو اپنی ہنجل کرو ساری چیز کرو تمہیں جو تمہارا جسم ہے ڈائجسٹ ہے وہ ہو جائے گا اور تم واشروب سے ہلکے پھنکے اوپر آوگے پھر تمہیں گھنٹے دو گھنٹے کے بعد بھوک لگی جی وہ تم کھاڑ ہوگے اب ہم جب پڑے ہوئے رات کو ہم نے بارہ بجے کھانا کھایا اور اتنا کھانا کھایا جو ہمارے جسم ہماری ضرور سے کہیں زیادہ تھا تو اب وہ سوہ بھوک نہیں لگی اب وہ ہم پڑے ہیں وہ مو سے بگند مار رہی ہے سستی ہے کہہی لی ہے کام کو جی نہیں کر رہا کیونکہ جو طاقت آپ کو جسمانی حرکت کے لیے درکار تھی وہ کھانے حضم کے لیے جو ہے نا مصروف عمل ہے اب وہ پھر جو ہے نا چنے پائے لاتا ہے سری پائے کھاتا ہے حلوہ پوری کھاتا ہے اب وہ پھر مسید اس پہ بولٹا تھا دوپیر کو گیا دوپیر کو جو ہے نا مسید اس نے جو ہے نا کڑھائی مگوائی شام کو جو ہے نا وہ تو ٹک ٹک پر گیا اور اس نے وہاں کھایا اب یہ بیمار نہیں ہوگا تو کیا ہوتا تو جب ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ شگر کا مریض دو چار کلومیٹر چلنے سے وہ بہتر ہو سکتا ہے اس کی واقع سے وہ چیز بہتر ہو سکتی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے جسم میں جتنی خوراکی مقدار تھی وہ زیادہ ہے جب وہ حضم ہو گئی تو وہ ٹھیک ہو گیا ہم اپنی خوراک کو دیکھیں ہم اپنے چلن کو دیکھیں ہم اپنے معمولات کو دیکھیں اگر ہم مسنون طریقے سے اپنی زندگی کو اس پر ڈھال لیتے ہیں ہمیں نہ شگر ہوگی نہ مطابع ہوگا اور نہ یہ کچھ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محفل میں ایک آدمی آیا وہ ڈکا رہا تھا جسے آدمی زیادہ کھا تھا ڈکا رہتی ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ناغواری سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ یار اتنا کھایا کرو جتنا پچا لیا کرو اب اس میں حکمت کی اتنی شاخیں پھوٹتی ہیں جو چدید میڈیکل سٹور اور حکماء کے تجربات جس کو نہیں پہنچ سکتے آپ نے ایک جملے میں فرما دیا اتنے کھایا کرو جتنا پچا لیا کرو بس مٹاپے کو سستی کو شگر کو ان تمام چیزوں کو اگر ختم کرنا ہے تو اپنی زندگی کی سوچ کو بدلنا ہوگا اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا کھانے پینے کے اوقات دیکھنے ہوں گے اور آپ اس عذاب سے چھوٹ جائیں گے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْوَلَابِ